السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر بولی نائنٹی فائی پرسنٹ عامل آپ کو بے وقوف بناتے ہیں آپ اگر آپ عاملوں کو دیکھیں گے تو نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو آپ کو بے وقوف بناتے ہیں آپ کا وقت برباد کرتے ہیں اور اس لیے آپ کو آپ کی محبت نہیں ملتی تو آئے جانتے ہیں کہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی محبت نہیں مل پاتی اور آپ کا وقت برباد ہوتا ہے آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے دیکھیں ہر تعویز جو ہوتا ہے اس کے کچھ قائدے قوانین ہوتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کوئی بھی تعویز بگر قائدے قانون یا بگر اصول کے کام نہیں کرے گا تو نائنٹی فائی پرسنٹ عامل جو تعویزات بتاتے ہیں یوٹیوب پہ وہ بے وقوف کس طریقے سے بناتے ہیں پانچ پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک طریقے سے بتاتے ہیں میں سب کو برا نہیں کہہ رہا نہ کسی کو برا گور آمک میں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں تو دیکھیں جب بھی وہ آپ کو تعویز بتائیں گے تو اس کی چال نہیں بتائیں گے بغیر چال کے ہی کہیں گے آپ ایک طرف سے لکھ لیجئے اس طریقے سے اور آپ کا تعویز کام کرے گا حالکہ یہ ایسا کوئی تعویز نہیں ہے جو بغیر چال کے کام کرے کچھ دو چار دس تعویز ہیں جو بے گور چال کے کام کر سکتے ہیں لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ تعویزات ایسے ہیں جن کی چال ہوتی ہے جو بغیر چال کے لکھے جائیں تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے گا تو اس طریقے سے عامل حضرات نہیں بتاتے آپ کو کہتے ہیں بس اس طریقے سے لکھ لو نمبر بتاتے جاتے ہیں ایک طرف سے کہ آپ ایسے لکھ لو اس طریقے سے لکھ لو آپ کے کام ہو جائے گا حالکہ ایسے آپ کے کام نہ ہوا ہے نہ ہوگا آپ لکھ کے لے لو آپ کے کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ترتیب کے ساتھ میں وہ طریقہ نہ بتائیں گے جو تعویز لکھنے کا ہے تب تک تعویز کام نہیں کر سکتا اور میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے تو میں آپ کو ساری چیزیں کہ ایک چیز بتاتا ہوں کس طریقے سے لکھنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو آج بھی میں آپ کے لیے ایک محبت کا تعویز لے کر حاضر ہوں آئیے سمجھتے ہیں کہ اس محبت کے تعویز کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سادہ کاغذ چاہیے اور ایک بلیک کلر کا پن لے لینا دو چیزیں لے لینا اس میں دن تاریخ کوئی مقرب نہیں ہے کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ صبح کے وقت میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اب دیکھیں سب سے بہلے تو آپ کو یہ آئین بنانا ہے اب میں لکھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ میری کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں بلجئے سب میں میں نے طریقے بتایا ہے آئین بنا کے اس طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے گول کر کے اس طریقے کرنا ہے پھر یہ ایسے کر کے لیانا ہے جہاں پہ میم بنا دینا ہے جہاں پہ نون بنا دینا ہے بیچ میں نکتہ ہے ایک ڈوٹ ہے پھر نیچے آئین بنا نا ہے پھر آئین بننا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد میں پھر آپ کو لکھنا ہے ایک نو دو پھر لکھنا ہے ایک سات چھے پھر لکھنا ہے پھر پانچ چار تین پھر ہے میم دیم پھر واو پھر نون میم اس طریقے سے آپ کو لکھنا پڑے گا اس تعویز پر بہت محنت لگتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سمجھنی پڑتی ہے سمجھانی پڑتی ہے آپ کو میں خود کرتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کو تعویزات پر کرنے ہوتے ہیں بگر چال کے کوئی تعویز کام نہیں کرے گا کچھ ہی ایسے ہیں دو چار دس کی جو کام کر جائیں مگر نہ بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں یہ تو اس طریقے سے محبت کے لئے آپ کو کرنا ہے تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے تعویز پر کر لیں اور اس کے بعد نیچے محبوب کا نام لکھیں اور اسی کے نیچے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے بہتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں تعویز میں کسی میں زیادہ تر میں ماں کے رام لکھے گاتے ہیں لیکن کچھ تعویزات ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں کے نام کے لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے ماں کے نام کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف محبوب کا نام اور اس کے بعد آپ کو اپنا نام لکھنے لیے بغیر محبوب کے نام کے یہ تعویز کاملی کرو گا محبوب کے نام ہونا چاہیے پہلے محبوب کے نام یہاں پہ لکھیں اور یہاں پہ اپنا نام لکھنا یعنی پہلے مطلوب پھر طالب یعنی جس کے لیے کرنا ہے پہلے اس کا نام لکھنا ہوتا ہے پھر کرنے والا پھر نام یہاں پہ لکھ دیے اب جب آپ اس طریقے سے تعویز لکھ لیں اب چونکہ یہ ایک آتشی تعویز ہے لکھنے کہ بعد میں آپ کو اسے جلا دینا ہے اب اسے ماچیس لائٹر گئے اس چولے پہ کہیں بھی جلا سکتے ہیں کسی بھی طرف سے جلا سکتے ہیں تعویز جلتے ہی اس کا اثر ہوگا اور آپ کا محبوب آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا محبوب کوئی بھی ہو سکتا آپ یہ کر کے دیکھیں انڈر ٹین پرسن کام کرے گا جو طریقے بتائے گئے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ انجام دیتے ہیں تو ست در ست سو فیصد کام کرے گا یہ تعویز آپ کا محبوب مل کے رہے گا یہ زبردست تعویز ہے ایک مرتبہ آپ اسے ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں آپ کی پوری رہنوائی کریں گے اس تعویز کی پوری اجازت ہے آپ پر کے دیکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چونے گی السلام